بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو جو آج خبر دینے والا ہوں وہ سیال کوٹ کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے اس واقعے کے اندر جو الزام لگایا گیا ہے وہ ایک بار پھر مبینہ طور پر ایک شخص جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے کیا واقعہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے یا ذاتی رنجش کی بنیاد کے اوپر ایک بار پھر اس مقدس جو مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ذات اقدس ہے ان کی ان کی شان ہے یا اس کو استعمال کیا گیا اور جو شخص مارا گیا ہے جس کو زندہ جلایا گیا ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے اور آج پلس نے کیا کردار ادا کیا ہے اور کیا وہ جو خاموش تماشائی بنے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا ہے اور اب تک جو پنجاب حکومت ہے اور پاکستان کی حکومت کیا کیا ایکشنز لیے گئے ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کو دوں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ دیں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آج سیالکورٹ کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک لحاظ سے اس وقت جو ہے وہ ایک 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 بلکل شاکنگ کیفیت کے اندر ہیں کیونکہ جو الزام لگایا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اس شخص نے جو ایک راجکو انڈسٹری ہے سیالکورٹ کی کیونکہ یہ وزیر آباد سیالکورٹ کا جو سارا علاقہ ہے یہ ایک انڈسٹریز والا علاقہ ہے گجران والا اس ریجن کے طرف والا جو ہے وہاں پہ ایک فیکٹری کا پہلے کہا گیا جنرل منیجر ہے لیکن اب یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ جنرل منیجر نہیں بلکہ ایک ایک سپورٹ منیجر ہے اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس نے مبینہ طور پہ توہین رسالت کی ہے جس کی بنیات کے اوپر لوگوں نے اس کو سزا دی ہے عوام نے سب سے پہلے اس کو تشدد کیا تشدد ترکے اس کی جان لی اس کو مارا اور اس کے بعد بھی لوگوں کا جی نہیں بھرا اور ان لوگوں نے اس فیکٹری منیجر کو آگ لگا کر نظر آتش کیا اب ملوث جو افراد ہیں وہ میڈیا سے بھی بات کر رہے تھے اس ان کو دیدہ دلیری اور ان کی بہادری دیکھئے کہ وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ وہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے اور جس شخص کے اوپر حملہ کیا گیا ہے ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ ایک ہی فیکٹری سے ہے اور ان اینی شاہدین نے جو میڈیا کو بتایا ہے جو ٹاک سامنے آئی ہیں اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیپر جس پہ لبیک یا حسین لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی یہ کہا گیا تھا کے درود پڑھنے کی تلقین کی گئی تھی اس صفحے کو ان افراد کے مطابق اس صفحے یا اس پیج کو اس شخص نے پھاڑا اور اس کو پھینک دیا جس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے فور مین سے کہا کہ یہ شخص معافی مانگے لیکن یہ بات نہیں بنی جس کے بعد یہ معاملہ بگڑتا گیا اور معاملہ اس ست تک بگڑا کہ بالاخر جو یہ مشتعل حجوم ہے اس نے اس پورے واقعے کو اپنے ہاتھ میں لیا انہوں نے خود ہی ادارت لگائی انہوں نے خود ہی اس شخص کو سزا دی اور سزا دینے کے بعد جو ہے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ مار دیا اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص جو مارا گیا ہے یہ شخص کون ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے کیا یہ پاکستانی ہے کیا یہ مسلمان ہے تو اس کا جواب ہم نے ڈھونڈا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ سری لنکا سے بتایا گیا ہے اس کا نام پریانت کمارا ہے اور یہ راجکو انڈسٹری کے اندر جو ہے ایکسپورٹ منیجر کے طور پر پاکستان کے اندر جو ہے موجود تھا لیکن اب بنیادی سوال یہ ہے کہ جو جتنی لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کا ماننا ہے اور یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ فیکٹری کے اندر کام کرتے ہیں پیج پڑنے والی بات لیکن بعد میں یہ جو بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے یہ تماشائی تھے موبائل فان کے اوپر جو ہے ویڈیوز بناتے ہوئے نظر آئے اور اس موقع پہ یہ نعرے بازی بھی کرتے نظر آئے وہ جو تحریک لبیک عام طور پر اپنے جلسے جلوس کے اندر نعرے لگاتی ہے وہی یہ نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ یہ جو نعرے لگا رہے تھے ان نعروں کی بنیاد کے اوپر تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی جو ہے وہ عام طور پر آپ کو پتا ہی ہے کہ اس قسم کے واقعات کے اوپر خود احتجاج کرتے ہیں انہوں نے لانگ مچ حال میں کیا لیکن انہوں نے اس واقعے کی مضمت کی ہے یعنی سیال کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا ہے ٹی ایل پی نے اس کی مضمت کر دی ہے اور ٹی ایل پی نے کہا ہے کہ ناموس رسالت کا ذاتی مقاسد کے لیے استعمال گناہ کبیرہ ہے اور اس واقعے کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کرائی جائیں تاکہ جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے وہ بھی اس سلسلے میں ان کو سزا دی جائے جبکہ جو پنجاب حکومت ہے پنجاب حکومت بھی اس واقعے کے اندر اس وقت جو ہے وہ خود ایکٹیو ہے ابھی تھوڑی در پہلے ہی پنجاب حکومت کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ آئی جی اور جو وزیراعظم پاکستان کے مشیر طائر اسرفی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے وہ ڈیٹیلز دے رہے تھے اور پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں اسمان بزدار انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک بڑی شاکنگ نیوز ہے اور اس شاکنگ نیوز کے بعد انہوں نے فوری طور پر آئی جی کو حکم دیا ہے کہ آئی جی اس واقعے کی انکوائری کریں اور ایک ہائی لیول انویسٹگیشن جو ہے کمیٹی بنائی جائے جس کے بعد جو ہے معاملہ آگے پہنچایا جائے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی قانون جو ہے وہ ہاتھ میں لینے کی ہم اجازت نہیں دیں گے نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے جبکہ آئی جی پنجاب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آر پیو کو کہا ہے جو ریجنل پولیس آفیسر ہیں گجرانوالا کہ وہ وہاں پہ پہ پہنچے فوری طور پہ لیکن یہاں پہ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک غیر ملکی منیجر ایک غیر ملکی شہری مارا گیا ہے لوگ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو اس اس واقعے کے وقت پولیس کو اطلاع دی تھی لیکن پولیس تاخیر سے یا پولیس دیر سے پہنچی ہے اب اس بات کو یہ دیکھنا کہ پولیس کی اس کتاہی کی وجہ سے پولیس نے کیا واقعتاً ان کو بہت پہلے اطلاع مل گئی تھی اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو ہے وہ کارروائی نہیں کی کیا یہ خبر درست ہے اس حوالے سے ظاہری بات ہے اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو اس کے بعد ہی جو ہے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو انفارم کیا گیا لیکن پولیس جو ہے وہ نہیں پہنچی لیکن دوسری بات ایک اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کا جب حجوم ہوتا ہے جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں معاپ کو کنٹرول کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن ادھر پاکستان کی جو فیڈل منسٹر ہیں فر ہیومن رائٹ شیری مزاری ان کا بھی ٹویٹ آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے اور جس قسم کا باقیہ ہے اس کی مضمت بھی ہونی چاہیے اور کسی حجوم کو کسی عام شائری کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ قانون اپنے ہاتھ کے اندر لے اور انہوں نے کہا یہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر ایکشن لے اور ایکشن لے کے یہ نظر آنا چاہیے کہ وہ واقعتاً جو ہے ایک سٹرکٹ ایکشن لے رہے ہیں اور اس بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا رہا اب اس معاملے کے اوپر معاملہ ہے کیا ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اقدس ہے وہ اپنی جانوں سے بھی پیاری ہے لیکن جب آپ کسی ذاتی گرج یا ذاتی لڑائی کو اس لڑائی کے اندر لے آتے ہیں تو پھر آپ بنیادی طور پر توہین کرنے والوں میں آپ کا شمار بھی ہونے لگ جاتا ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات جب یہ غیر ملکی شہری ہے تو آپ کو اس بارے میں شکایت کرنی چاہیے تھی یا جو قانون کا راستہ ہے کیونکہ اب سرلنکن شہری جو ہیں اس کا کیا میسج سرلنکا کے پاس جائے گا اور عالمی سطح پہ اب یہ جو انڈیا حالانکہ ان کے اپنے ملک اندر کیا کچھ ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ شیف سینہ کے لوگ کیا کرتے ہیں آر ایس ایس کے لوگ کیا کرتے ہیں لیکن آپ دیکھئے گا کہ اس واقعے کو لے کے وہ پاکستان کے بارے میں کیا پراپوگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں کیا لنگویج استعمال کرتے ہیں اور ان کا میڈیا اس خبر کو کیسے ریپورٹ کرتا ہے جسے یہ ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہمارے خلاف استعمال کریں اور پھر بہت سارے جو یورپین ممالک ہیں وہ پہلے ہی جو ناموس سے رسالت سے متعلق قوانین ہیں اس کے مطابق بہت ساری باتیں کرتے ہیں جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ان کو مزید موقع ملتا ہے لیکن بھارا ہمیں تھوڑا سار انتظار کرنا ہے کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے درست اس بارے میں کیا ایکشن لیتے ہیں یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹس مجھو مردراز گندل کو فیس بک ٹویٹر انشاء گیم کو پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کے سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ